اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پوائنٹ میں ساحل اقبال ہوں ناظرین کرام سری نگر منسپلٹی نے کچھ دن پہلے ایک آرڈر نکالا تھا جس میں سری نگر سٹی میں کمپلیٹ پولیتھین پر بین لگائی گئی تھی اور وہ نیوز بھی ہم نے آپ تک پہنچائی تھی اور سارا جو اس میں دیٹا دیا ہوا تھا کہ کون کون سے جو آرڈر میں پوائنٹس بتائے گئے ہیں اور کتنا جرمانہ ہوگا کتنا فائن ہوگا لوگوں پر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بتائی گئے تھی اور کچھ لیتزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری نگر منسپلٹی کے جو ملازمین ہیں وہ لگتار انٹی پولیتھین ڈرائیوز جو ہیں چلا رہے ہیں اور اسی طرح کی ایک ڈرائیو آج بھی انہوں نے چلائی تھی لیکن ڈرائیو کے دوران کیا کچھ ہوا ان دکاندار صاحب سے ہم پوچھتے ہیں آئیے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ جوہات ہیں کیوں ان کے سار پر چوٹ آئی اور کس طرح سے چوٹ آئی جناب ایسوانتواز ناا پاننہز فیدہ حسین ناکرو فیدہ صاحب ایسوانتواز کالاس تو یہ چوٹ شو اومت یہ کیا ہے اس آؤ تو بھی کیا دلیل گئی آپ پاس کر لفا بولا ساٹھا سمجھے لفا بز لفا بزرز ریٹی مو بے بولو وہاں پر باچھے کرنے سے وہاں چیز چھوٹ آئیے مو آگے۔ دن تکانہ ہے ہرمان ethical جو چھوٹ آئیے مترین موسیقی 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 تو آپ نے خور دیکھا فیدہ صاحب جو ہیں دکاندار ہے یہاں کے اور ان کے ساتھ انہوں نے مین ہنگلنگ کی ان کے سر پر چوٹ آئی ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق جب انہوں نے ان کو کہا کہ یہ دو ہزار روپیہ جرمانہ ہے آپ کا دے دیجئے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی سے اپنی جیب میں پولیتین بینگز جو ہیں وہ کیری کیے ہوئے تھے اور یہاں پر فینکے اور اس کے بعد ہمارے سر الزام چڑھایا اور پھر ان کے ساتھ مین ہنگلنگ کی اور انہیں زخمی کر دیا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر جو باقی حضرات ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی کیا ہوا تھا مقبول حسین کیا دینے لگے تو اس میں تمہیں صحیح تھی بہت سو دکانس پر بھی ہے اور اس منسپلٹی کوئی لے آئی اور ہے اچانک 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 اچھے لفاپ کیا ہے اچھے لفاپ اچھے لفاپ کیا ہے اچھے لفاپ کیا ہے بعد کہ آئی اچھے لفاپ کیا ہے ی کانس زید ساتھر میں سے ڈوز غرور ہمی سے اور جholdرین جالتا ہیا ہے اگرällen کے لیے منظر میں میں چھے لڑا مزار منز voir عمرت کا Dude یہ یقี้ غرور ہور ر شاپکم ہے جو بارت سے علیمات چی اور چی آپ یہ نیتھے لئے یوں کی پاعش جگے لڑالے ہیں ہر کل کوئی کیونکر دیوٹوٹی salary یہی سے چیزے ڈالی کڑھوں وہ پیگم کرے ، پیگر بcium چو 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 طرح کرے اور پیس pieچار سیکس کیں اکشن کریں پی impresilah腹 کا ہے کیونکر ص постоян مجھے بتائیے سب دکانداروں کا چالانہ ہوا یہاں جہاں پر بڑے بڑے دکان ہیں سب دکانوں کا ظلم ہو رہا ہے اس وقت اتنا ظلم ہے پوچھو مات کیا کہنا چاہیں گے آپ ایڈوین سوشی اس کو کوئی طور پر ہی ہونا چاہیں گے ایکشن کے لئے لیے جائیں گے پہلے میرے بھائی کو ان کا انصاف دلا دیئے آپ اس کا قاتل کا پیش کرو میرے سامنے باقی مجھے کوئی ایکشن ہی لینا ہے ان کے سامنے ہم کو انصاف چاہیے خون کے بدلے خون ہم نے کوئی گلتی نہیں کیا کس وجہ سے چار زر پر جرمانہ کیا ناظرین کرام جس طرح سے آپ نے دیکھا جس طرح سے آپ نے سنا یہ لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا اگر انہوں نے اپنے جیب میں بیک کیری کی ہوئے تھے وہ یہاں پر ڈالے اور پھر الزام ہمارے سر پر چڑھا دیا اس کے بعد مین ہنڈلنگ آپ دیکھئے اگر منسپلٹی کا کام یہ ہے کہ وہ جرمانہ کرے اور ایک قانون کے دائرے میں رہ کر جرمانہ کرے کسی کوئی بھی قانون جو ہے اس چیز کی اضافت نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی شریف دکاندار کے ساتھ مین ہنڈلنگ کرے اور پھر ان کے سر جو ہے سر پر چوٹ آئے انہیں زخمی کر دیں یہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان پر اٹاک کیا ان پر حملہ کیا اور انہیں زخمی کر دیا ان لوگوں کو قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر پالیتین پر بین لگائی گئی ہے تو یہ پیچھے سے بین لگنی چاہیے جو ڈیلرز ہیں جو پالیتین کی ڈیلرز ہیں ان پر بین لگنی چاہیے تاکہ وہ پالیتین آگے جو ہے ایکسپورٹ ہی نہ کرے تاکہ ان تک بھی پالیتین نہ پہنچے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دکانوں میں تب ہی سے یہ جو دوسرے لفافے ہیں جو دوسرے پیکٹس نے وہ لاکر رکھی ہیں